موسیقی 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 تو یہ عادت کب جو اللہ پوئی اس عادت کا فائدہ تو بہت زیادہ ہے لیکن عدالت کے حکم پہ بھی ہم نے عمل درامت کروانا ہے تو یہ کب تک صدھار آ جائے گا جو دکاندار ہیں ان کی عادات میں شکریہ جی سوال آپ کا بہت ہی ویلڈ ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا بے شمار دفعہ جو ہے نا اسے پیچھے بھی جائی صاحب نے آرڈر کیے تھے اس پہ عمل درامت بھی ہوا لیکن اس کا تسلسل قائم نہیں رہتا آج یہ طریقہ کار غلط ہے نوٹسیز دیئے اس کے بعد کسی کو دو چار کو چلان کیا اول تو چلان انہوں نے اب تک ایک چلان نہیں کیا جبکہ یہ تیہ تھا انتظامیاں گئے یہ اصل میں پانچ ہزار سے یہ زیادہ دکانیں ہیں اور یہ انکروجمنٹ تو صرف چند یعنی سو ڈیڑھ سو دو سو بندے ہیں جو ان کو بینیفیٹ کرتا ہوں میرا کوئی رائٹ نہیں ہے میں اپنی دکان کے باہر بھوٹ بات کو رکھوں سڑکا رکھوں میرا کیا اختیار ہے آپ کی بہت پوزیٹیو اپروچ ہے بلکل ہم یہ لیکن یہ انتظامیاں نا اہل ہے میں صاف آپ کے چینل کے تواصل سے یہ کہہ رہا ہوں داتا گنج بک ٹاؤن کے انتظامیاں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لاہور کی کسی مارکیٹ کو کلین کرے اگر جن لوگوں کے پاس تھی وہ دیکھیں کریچی میں آپریشن ہوا ہے جو نجائز دکانے تھی یہاں تو نجائز دکانے اتنی نہیں ہیں یہاں تو صرف تجاوزات کا مسئلہ ہے امین صاحب اس وقت اس وقت اس وقت آپ کو عوام بھی دیکھ رہی ہے اور جسٹس علی اکبر قریشی صاحب کو آپ نے ایک اچھا اور ایک منصفانہ بیان ایک بیان اور ایک تجویز دینیے جسٹس صاحب آپ کو سن رہے ہیں میں نے مجھے موقع دے رہی ہیں تو آپ کا شکریہ بات یہ ہے کہ اگر جائز صاحب نے ہال روڈ مال روڈ شالمی انارکلی اس کو کلیر کرنا ہے نا تو ان کے ساتھ جو یہ سٹاف ہے نا جو یہ بٹو صاحب کھڑے ہیں نا یہ یہ ان کے ساتھ موبائل عدالتیں ہو نہیں چاہیے یہ فوراں جلان کریں اور اس کو جرمانہ کریں اس کے بعد اس کو نوٹس ہی دوں کہ آپ نے تیسرے نوٹس کے بعد بھی یہ لگایا اور ہم نے یہ موقع پر جرمانہ کیا ہے یہ جو آپ نے بہت اچھی بات ستر ستر ہزار کاؤنٹر سے جو کمائی کرتا نا وہ تو وقتی طور پر آپ کو دیکھے مجھے دیکھے میڈیا کو دیکھے اور جس کو بھی یہ سٹاف کو دیکھے اندر کرے گا اس کے بعد دوبارہ لگائے گا کہ اس کو اتنا پیدا یہ کیوں نہیں لسٹے تیار کرتے یہ سٹاف بہت اچھی تجویز ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت اچھی امین صاحب نے تجویز دیا آگے بڑھتے ہیں اور بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں ناظرین امین مزر بڑھت صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے ابھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے زبیر بٹو صاحب میں جو کہ ایم آر ہیں میٹرپولشن کارپریشن کے پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں ہماری نمائند ہیں سینئر ریپورٹر ہیں عمران ملک صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ایک آپریشن چل رہا ہے اور ڈی سی لہور سالے سہید بھی موجود تھی اور اپنی نگرانی آپریشن یہاں سے کرواہ کر گئی ہیں اچھا بڑھتو صاحب ابھی امین مزر بڑھت صاحب سے ہم نے جب بھتگو کی ہے ہم چلتے بھی جاتے ہیں ساتھ ساتھ ہم ناظرین کو دکھاتے بھی جاتے ہیں تو ان کا امین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ہاں ان کی آنکھوں کے سامنے بہت بے تہاشا آپریشنز بھی ہوئے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو پائی یہ آپریشنز تو ناکام آپریشنز کی وجہ کیا ہے دیکھیں ان کا اپنا ایک نکتہ نظر ہو سکتا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے ساتھ ہمیں بابر محمود صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں یہ پریزیڈنٹ ہے یہاں کے ہارل روڈ کے اور کافی فیمس پرسنیلٹی بھی ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کیا ہے اپنے پروگرام میں جی وٹو صاحب مارل روڈ پار اور ہارل روڈ کا جو آئی ہائی کوٹ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک میٹر چار رہا ہے اور جسٹر کیا گیا تھا وہ یہاں سے بہت بڑے سائن بورڈ اتارے گئے ہیں اور آپ کو یہ بیلڈنگیں جو نظر آ رہی ہیں اس وقت ان سب کا یہاں کی یونین نے پینٹ کرنے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے بابر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اچھلی زبیر صاحب میں یہ کہہی تھی کہ ناکامی کی وجہ کیا ہے دیکھیں جو آپریشن ہمارا ہے ناکام کیسے ہو کہتے ہیں ناکام ہوا ہے آپ لوگ یہاں پر آپریشن کر کے جاتے ہیں اور تجاوزات کی بھرمار دوبارہ لگ جاتی ہے یہاں جو انکروچمنٹ ہے وہ میں مدیہ آپ کو بتا دوں وہ آرزی قسم کی انکروچمنٹ ہے یہاں سے آرزی جیسے 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 میں بتاتی ہوں جو کانچرز ہیں ان کی نیچوں ٹائرز ہیں آپ یہاں پر آپریشن کر کے جاتے ہیں اور یہ جو ٹائر والے کانچر ہیں دوبارہ سے فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں وہ فٹ پاتھ جن کے اوپر پیڈیس بیڈیسٹریریان کا رائٹ ہے بالکل آپ کی بات درست ہے یہیں یہ دکانداروں خلاف ہم نے جو پچھلا آپریشن کیا تھا اس میں ہم نے ایف آئیار بھی درج کرائیں اور ایف آئیار درج کے کن بیسیس کے اوپر وہ مانیں گے ہی نہیں وہ کہیں گے ہمارا کانچر اندر ہے تو کن بیسیس کے اوپر کن گراؤنس کے اوپر ایف آئیار درج ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کے اوپر ٹیک اپ کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کی بقیدہ تصویر اور ویڈیو بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے اس کو جو ہے نا سالڈ ایفیڈنس کے ساتھ جو ہے نا آہ کوٹ میں موو کرتے ہیں ادروائز ہم بھی نہیں کرتے آہ بابر صاحب یہاں موجود ہیں ان کو بھی پتا ہے اور آپ سارے جو ہیں لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہاں کے جو ایشیوز ہیں ان کی ایک بقیدہ سٹڈی کی ضرورت ہے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انکروچمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں آہ پارکنگ کا ہے اور پارکنگ یہاں جو ہے نا یہ بیسیکلی آپ کو یہ معلوم ہونے چاہیے کہ یہ جو روڈ ہے یہ 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 جو بیلڈگیں ہیں پارٹیشن سے پہلے یہ ریزیڈنشل ایریا تھا اس کے بعد جو ہے نا یہ کمرشل ایریا میں تبدیل ہوا اور کمرشل ایریا میں جب یہ کمرشل ایریا میں تبدیل ہوا اور دیکھتے دیکھتے یہ ہب بن گیا الیکٹرونکس سامان کا موبائل مارکٹ بن چکی ہے میں آپ کے گیمرمنٹ سے گزارش کروں گی ذرا پارکنگ کے ایشو کو بھی ہم دکھا دے ساتھی کیونکہ آج یہاں پر تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہوئے اس میں پارکنگ کمپنی نے حصہ نہیں لیا جس کی وجہ سے یہاں پر ملٹیپل لیئرز آپ کو نظر آئیں گی گاڑیوں کے اور موٹر سائیکلز کی بابر میمود صاحب اب یہ مجھے بتائیے کہ ایف آئی آر جب آپ کے دکاندار حضرات کے خلاف وہ دکاندار حضرات جو آپ کو ووٹ دے کر آپ کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں ان کے خلاف درج ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر کوئی تجاوزات کر رہا ہو تو انتظامیہ اگر ان کا چلان کرے یا ان کی تجاوزات کو اٹھانے کی کوشش کرے تو ہار روڈ کی یونین واحد یونیا جو ہمیشہ انتظامیہ کا ساتھ دیتی ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں لاہور میں جتنی مارگیٹے ہیں سب سے بہتر پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مینسپل کوپریشن کی جو ٹرکس ہیں تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہے وہ جاری بھی ہے پیچھے ٹرکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آج زبیر صاحب میرے ساتھ ہیں میں آج ان کو ایک چھوٹی سی تجویز دیتا ہوں میرا کافی تجربہ ہے اس فیلڈ میں زبیر صاحب اگر دو بندوں کی ڈیوٹی لگا دیں اگر ہار روڈ پہ صبح سے لے کے رات تک جو بھی تجاوزات کریں موقع پہ چلان ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو یہاں پہ سنگل چیز بھی فالتو لگی ہوئی نظر نہیں آئے گی اور لاہور پارکنگ تو آپ کو پتہ وہ ہے گورمنٹ کی اور لاہور پارکنگ کی تجاوزات آپ کو سب سے زیادہ بے ڈنگی لگے گی تین تین لانے چار چار لینے کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے اور جب سے لاہور پارکنگ کا یہ مارکٹوں میں شامل ہوئی ہیں نا تو سمجھلے مارکٹوں کے زیادہ برے آلو میں ہیں تو اگر یہ صرف دو بندوں کی ڈیوٹی لگا دے تو بار بار نہ کوڈ کو کہنا پڑے گا نہ چینلوں کو آنا پڑے گا نہ انتظامیاں کو آنا پڑے گا بہت اچھی تجویز بہت اچھا بابر صاحب یہاں پہ میں ایک بات آپ کا پتہ ہوں عمران ملک صاحب بھی گواہ ہیں اور ہمارے ناظرین بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے متعدد مردبہ اس اسیو کے اوپر پرگرام کیا اور متعدد مردبہ بار ہاں یہی تجویز دی کے خدارہ کیمپس لگا دیں ایک کیمپ لگانے میں کیا حرج ہے میں نہیں بلکل ایسی کوئی جو ہے نا ہمارے پاس کیمپیں بھی موجود ہیں سٹاف بھی موجود ہیں ہم ان کی تجویز کو جو آنا وہ بلکل فالو کریں گے اور کیمپ لگا دیتے لیکن سب سے بڑی بات جو بابر صاحب یہاں موجود ہے دکاندار بھی یہ کہتے ہیں تجاوزار جو کہتے ہیں وہیں دکاندار جو ہیں جب ہم چلے جاتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو کہ وہیں ہوں اپنا سمان بہرن لگاتے ہیں اور جو آپ نے بتایا کہ انہوں نے موونگ نیچے ٹھائر لگایا ہے ہم نے کہا کہ ہم کیمپ لگا سکتے ہیں تو ابھی تک کیوں نہیں لگائے گئے اس کی کیا وجہ ہے کیمپ ہم نے پہلے بھی لگایا ہے جب یہ ایک بڑا آپریشن کیا گیا تھا اس کے بعد چونکہ ہمارا سٹاف مختلف جگہوں پر شکریہ امریہ ان کا ایک کم جو ہے وہ نکی مارکٹ کے آگے لگا ہے سڑکے سکڑ گئی ہیں اور ہم یہ پروگرم کر کے لوگوں کو دکھا بھی رہی ہیں تجابزہ جو کی تو ہیں یہ جیسے ہائی کورٹ کا حکم ہوتا ہے اوہ جنے سب بائراتے روزانہ کی بناتے بھی اپریشن کرتے ہیں یہ ہم دکھاتے بھی ہیں لوگوں کو اپریشن ہو رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اپریشن نہیں کر رہے ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نشان دے کرتے ہیں ہم پریشن ہوتا ہے پہلے کیوں نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ہار روڑکیا مار روڑکیا شالمی مارکٹ کیا داتا صاحب کیا اکبری منڈی مچھلی مارکٹ اکبری منڈی یہ تمام تر جتیمی مارکٹیں جاوزاد نصور بن چکے ہیں مائنڈ سیٹ ہو گیا لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس لیے ہو گیا کہ دکان در جو ہے وہ خود جگہ دیتا ہے آگے بیٹر بڑھانے کے لیے ان کا کام ہے یہ بجائے اس کے کہ بخار اتوارنے کے بخار کی ماں کو پکڑیں پیچھے سے اس کو پکڑیں کہ یہ دکان در کون سا بند ہے جو ان کو دس ہزار پیا بیس ہزار پیا لے کر ان کو آگے لگانے کی اجازت دیتا ہے ان کے اوپر پرچے کرویں اگر وہ اس کے باوجود ان کے حلاف آتی ہیں باہر اتجاز کرتے ہیں کوٹ میں جا کر بتائیں کوٹ میں تو ویسے بھی کہا ہے ملک صاحب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف آپ دکان کے آگے کی جگہ کرائے پر دیتے ہیں بلکہ آپ دکان کے اوپر اور جو وال ہے اس کے اوپر آپ بینرز لگانے اس کے اوپر آپ بل بوٹ لگانے وہ بھی آپ کرائے پر دیکھیں مطلب ایک ایک جسم کا حصہ وہ اس سے آپ کمار ہیں آپ کانون کے آپ ریٹ کو چیلنج کرتے ہو حکومت کی آپ کمار رہے ہیں مدیہ رہے ہیں اللہ کا نام یہاں پر کسی کو کسی کا کچھ نہیں ہے یہاں پر ہر کسی کو اپنا پڑا ہوگا ہے یہاں پر ہر دکاندار کو ہم نظر آرہی ہیں اس کو پروگرم کرتے ہوئے سب نے اپنے کاؤنٹر کیمرہ میں دکھائے تو وہ لیکھے کہ کاؤنٹر اندر پڑا ہوگا ہے وہ سامنے کاؤنٹر ابھی ہم نے یہاں سے گزر کے جانا ہے کاؤنٹر باہر آ جانا ہے کرسیاں بھی باہر آ جانا ہے فوٹ پاس پر لوگ چلنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں جائیں تو جائیں کہاں فوٹ پاس بھی نہیں چھوڑے انہوں نے یہ فوٹ پاس کس کے ہیں سرکار کے سرکار کو انہیں میٹی پیٹنگ کار پیشن ٹرافک پارکنگ کمپنی کہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں اٹیس پاسیبل کہ یہ لوگ دیکھیں یہ مارکٹ سے کم سے کم کروڑ روپے کسی نہ کسی والے سے ٹیکس و گورنمنٹ کو جاتا ہے تو یہ کم سے کم میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر اس کے بعد جاوزاد نظر آئے تو جس طرح کی چاہے آپ مجھے سزا دیں دو بندے پرمنٹ کیوں نہیں لگائے جاتے ہیں ابھی آج عدالت نے اڈر کر دی ہے آج چیم منسٹر نے اڈر کر دی ہے ایک دم چرد ہوڑتے ہیں ہم آرکٹوں کی اوپر بھئی ہمیں سیکھنا چاہیے باہر کے ملکوں سے یہ روٹین میں ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ تجاوزاد بڑھ جاتی ہے جب گزرنا کا راستہ نہیں ہوتا تو پھر ایک دم یاد آجاتا ہے محکموں کو بھی اور میڈیا کو بھی میں کہتا ہوں ابھی تک عدالت نے موزز عدالت نے آپ کو کبھی مدوکیا بھلایا آپ کو دعوت دی آنے کے لیے مسئلہ تو یہ ہے کبھی یہ کوئی ثابت کر دے میڈیا بھی ثابت کر دے ہار اور کی انتظامیاں نے کبھی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی تجاوزاد ختم کرنے میں ہم شانہ بشانہ چلتے ہیں مصد یہ کہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی کمیشنرز کی چھے ماہ سے مشن کلین لاہور چل رہا ہے مئی سے یہ شروع ہویا ہے جسیس علیہ کریشی نے جیسے یہ کما دیئے کہ ہاں لوڈ کیوں پر بہت سائن بہت نظر نہیں آنے کیا کہ ہم نے ساتھ وارڈن یہاں پر منظور کروائیوں میں یہ کیمرے کی نظر سے دیکھے دور تک سنگل وارڈن بھی نظر آ رہا ہے جس وجہ سے لاہور پارکنگ سرکر بند کر دیتے ہیں وہی تو بات آجاتی ہے جب ہم آتے ہیں تب تمام محکمے بھی آ جاتی ہیں یہاں پر اپریشن بھی ہو رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ آج کے دن ہائی گورٹ کا حکم مانا جا رہا ہے کل کیوں نہیں مانا جاتا امران صاحب بجھے تھوڑے سا وقت دی جوے گا میں بیان کرنے کے لیے کیونکہ صدران جو ہیں مارکیٹ کے ہمارے ساتھ ہیں بابر صاحب نے بہت اچھی تجویز دی ہے اور یہ آن در ریکارڈ بات ہو رہی ہے اور اس کو غالباً اور ہم کیونکہ ہمارے چانل لاہور نیوز کی جو فٹیجز ہیں اکثر معزیز عدالت بھی مانگا کرتی ہے ان کے رہنمائی کے لیے بھی ہم اپنی جو فٹیجز ہیں ڈاکومنٹی چیزیں وہ پیش کرتے ہیں تو آج جو آن در ریکارڈ بات ہو رہی ہے جو امین صاحب نے کہا کہ یہاں پر موبائل عدالت بھی ہونی چاہیے اور موبائل پولیس والے بھی ساتھ میں ہونے چاہیے جب آپریشن ہو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اپنی شکل لکھائی جاتی ہے اس طرح کے ٹرکس آتے ہیں سب لوگ یہاں پر تھوڑا سا خوف کا عالم ہوتا ہے سب لوگ اپنے اپنے غائب ہو جاتے ہیں دجاوزات غائب ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی یہ ٹرکس منسپل کوپریشن والے واپس گئے نہیں یہاں پر دجاوزات ویسے ہی لگ جاتی ہیں اس کے بعد جو بابر صاحب نے کہا کہ یہاں پر کیمپ لگنا چاہیے کوپریشن کے لوگ دو لوگوں کی تائناتی یہاں پر ہونی چاہیے لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا یہ انداری کارٹ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بہت ہی ویلیڈ باتیں ہیں جن کے اوپر ایمپلیمنٹیشن ہونا چاہیے میں ایک بات کرنے چاہیے جب داتا کچھ پر ٹارڈ میں ٹی ایم ہو تھے تو انہوں نے یہ سولت ہمیں دی ہو بھی تھی بہت اچھے تریقے سے بزار چار رہا تھا یہ انہی کی تجویز پر لوگ یہاں پر ڈیوٹی دیتے تھے تو میں زبیر صاحب سے اتنا کہوں گا اسے پھر یاد آنے کے لیے آج آپ کو یاد کروایا ہے دبارہ سلسلے کا شروع کرتے ہیں یہاں پر پولس چوکی ہم نے بنوا کے دیئے ہیں پولس کا دو بندے کم سے کم یہ ساتھ وارٹن ڈیوٹی پر ہوں دو بندے کارپریشن کے ہوں تو میں سمجھتا ہوں آپ صرف مارکیٹ میں میڈیا والے شوپنگ کے لیے آئیں گے تجاوزات کے لیے نہیں آنا پرے گا زبیر صاحب بہت ہی نہایت ہی قابل احترام ہمارے سینئر ہیں اور بہت امدہ اور نفیس شخصیت ہیں لیکن زبیر صاحب آپ جو میں باتیں کر کہہ رہی ہوتی ہوں ہر پروگرام میں چھپ کر کے سنتے مجھے ایسا لگتا ہے آپ کے اوپر کئی نہ کئی کئی نہ کئی پریشر بہت زیادہ ہے کچھ کھل جائی ہے آج پروگرام میں کچھ ہمیں بتا دیجے کسی اس کا پریشر ہے آپ کے اوپر نہیں ایسی بات نہیں ہے پریشر والی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو تھوڑا سا پھر آپ اتنی کڑوی باتیں کیوں سن لیتے ہیں میڈیا کی تھوڑا سا مجھے بکت دینے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا یہ داتا گانج باکی زون جو ہے سب سے ایمپورٹنٹ ایریا ہے سب سے بڑی جو مارکیٹے ہیں وہ یہاں ہیں سب سے بڑا چیلنج ہے سب سے بڑا یہاں انکروچمنٹ کا چیلنج ہے یہاں مسائل ہے لیکن ہمارے ہاں یہاں ایک ڈپٹی چیف افسر کی پوست ہے وہ بھی خالی ہے اور جو انکروچمنٹ کا رسپونسٹیپل افسر ہے زونال افسر ریکولیشن اس کی پوست بھی پچھلے جو ہے نا کوئی ایک مہینے سے خالی آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑے سے ایشوز آئیں لیکن جو سٹاف ہے ہمارا وہ آن بورڈ ہے سڑکوں پر پھر رہا ہے یہی پھر رکھیں بڑو صاحب سیکشن فور بلدیات کا ایکٹ ہے اس کے مطابق شہر لہور کی تجاوزات کی صفائی کرنا تجاوزات کا صفائیہ کرنا آپ کے انڈر ہے ٹھیک ہے جی سیکشن فور یہی کہتا ہے نا جی مگر مقصد یہ ہے کہ یہاں پر زونال آفیسر ریگولیشن نو پرابلم آپ کے پاس نیچے ٹیم تو وہی ہے ان کو یہاں پر دو کیمپ لگائیں ایک یہ باہر ریکل چونک میں کیمپ لگائیں ایک آپ نکی مارکیوٹ کے باہر کیمپ لگائیں جیسا کہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کے دو دو بندے یہاں پہ بیٹھ جائیں اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کا ایک بندہ بیٹھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ کمپنی کا ایک بندہ بیٹھیں تاکہ موقع پہ ان کے قانون کے مطابق فوری طور پر رٹ جو ہے وہ آپ کی قائم ہو سکے اور چلان ہو سکے پرمننٹ کیمپ میں کیا مشکلات ہیں کیا رکاوٹیں ہیں دیکھیں بڑی اچھی تجویز آئی ہے بابر صاحب کی طرف سے اب میں یہ نئی تجویز تو نہیں ہوگی یہ پہلے پہ تجاویز بھی گئی ہیں یہ فیدہ اٹھاتے میں کہتا ہوں کہ کیمپ میں لگا دیتا ہوں ابھی مغرب سے پہلے ہمارا کیمپ آپ آپ ٹاپ شوری میں بتا دیں کہ آج جو ہے کیمپ لگنے لگا ہے مغرب سے پہلے کیمپ انسٹال ہو جائے گا بندے بھی دو یہاں مجود ہوں گے لیکن یہ میربانی فرمائیں اپنے دکانداروں کو یہ ہدایت کریں کہ کاؤنٹر جو ہے نا وہ بیر نہ نکالیں سمان اپنا بیر نہ رکھیں اپنے سامنے جو فٹ پات ہے اس کو کلیر کریں بابر صاحب چلے ٹاپ شوریم نے اتنی تو مدد کر دی ہے پروگرام ٹاپ شوریم نے اتنی تو مدد کر دی ہے کہ آج آپ کا اچھے بجے کیمپ لگ رہا ہے آپ بات سنیں میری یہ وارڈن کی ٹیوٹی پوری کروائیں ساتھ ہے جو پولس کے دو بندے ہر مارکٹ میں پہلے شکیت ہوتی تھی کہ ہم تجاوزات ختم کرنے کے لیے جاتی ہے یونین کا اپڈے ڈالتی ہے یونین تو اوپن کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ لوگ اس طرح بیٹھیں اور ایکشن لے پیچھے دنوں میں آپ نے چلان کی ہیں چار دن پہلے کوئی آپ کا ٹون کے بندے کا دکاندار کے ساتھ مسئلہ ہو گیا کچھے آرود پہ اور جب اس کو ذاتی مسئلہ دکاندار کے ساتھ اختلاف ہوا اس نے تین دن اتنے پریشن کیا زبردست قسم کا اور چلان بھی کی ہے اس کی اپنی ذاتی نا بھی آیا تو ایکشن ہوا ہے چلے یہ بابر صاحب نے آن ریکارڈ بات کیا اب کیم جو ہے چھے بجے مجھے تصویر مل رہی ہے بلکل آپ ریس شور میں اتنی لوگوں کے سامنے جو ہے نا کمیٹمنٹ کر رہا ہوں اور یہ کیم شام چھے بجے اور یہاں ہمارا میری پاس انہیں بزار شروع ہوتا ہے تقریب بارہ ایک بجے کے بعد اور تجابزار جو بڑھتی ہے نا وہ سیکنڈ نام ہوتی ہے اور رات نو بجے تک اس لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو کیمپ کا ٹیم چاہے صبح کو یہ ایک بجے آجیں کیمپ والے لیکن چھٹی نو بجے کریں اور میری ڈیوٹی مجھے بھی شارج یہ جوب دے دیں کہ میں آپ کے بندوں کی رپورٹ آپ کو دینے کی اجازت مانگتا ہوں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ کتنی کوپریشن مل رہی ہے پرگرام ٹاپ شوری کے توسط سے ابھی وٹو صاحب آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور وٹو صاحب بھی کمٹ کر چکے ہیں کہ آج پرگرام آٹھ بجے آنئر ہوگا اور چھے بجے اس سے خبل ہی یہاں پر ایک کیمپ لگ جائے گا ناظرین یہاں پر مجھے ایک بریک لینی ہے اور بہت ساری ہمیں اچھی باتیں اور جو اصلاحات ہیں وہ بھی ہمیں مل رہی ہیں اور یہاں پر فوائد کے لیے ہال روڈ کے فوائد کے لیے بات ہو رہی ہے بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ ضرور رہی ہے